بسم اللہ الرحمن الرحیم زمزمہ ٹی وی کے پیارے دوستوں السلام علیکم ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے دوستوں آج میں آپ کو ایک ایسی دل کو چھو لینے والی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس کو سن کر آپ کا اس بات پر کامل ایمان ہو جائے گا کہ بخول علماء اغبال ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں کام جو دوسروں کے دوستوں یہ پرانے زمانی کی بات ہے کہ ایراخ کے ایک شخص نے حج کا ارادہ کیا جس کے لیے اس نے دن رات میہنت مزدوری کر کے حج کے لیے پیسے جمع کیے آج کل کی طرح اس زمانے میں بھی لوگ خافلوں کی صورت میں حج پر جاتے تھے مگر پیدل خافلے کے افراد کو جمع کرنے کے لیے ایک انتظارگاہ بنائی گئی تھی جو اس آدمی کے گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھی روانگی کے دن وہ آدمی اپنے گھر والوں کو الویدہ کہہ کر گھر سے نکلنے لگا تو فرد جذبات میں سب کے آنسوں نکل آئے اور سب نے اسے اپنی دعاوں اور نیک خواہشات کے سائے میں رخصت کیا اس آدمی کے گھر اور اس قافلے کے انتظارگاہ کے درمیان ایک جنگل بڑھتا تھا وہ آدمی تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا خافلے سے ملنے جا رہا تھا کہ جنگل شروع ہونے سے پہلے ایک گھر سے کسی خاتون اور بچوں کے رونے کی آوازوں نے اسے چونکا دیا ان آوازوں میں اتنا درد تھا کہ اس سے رہا نہ گیا وہ گھر کے قریب پہنچ کر دروازے پر کان لگا کر کھڑا ہو گیا اس نے سنا کہ وہ خاتون خود بھی رو رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے بچوں سے کہتی جا رہی تھی میرے بچوں آج میرے پاس تمہیں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ تھا وہ کل رات ختم ہو گیا اور بچے بھوک اور پیاس کی شدت سے مسلسل بلک بلک کر رو رہے تھے ایک طرف قافلے والے اس آدمی کا انتظار کر رہے تھے اور دوسری طرف ایک بھوکا خاندان کسی غیبی امداد کا منتظر تھا وہ آدمی شش و پنج میں مبتلا ہو گیا آخر آسمان کی طرف نگاہ کر کے ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہنے لگا یا اللہ آج میں عجیب دو راہے پر کھڑا ہوں ایک طرف تیری عظیم عبادت ہے اور دوسری طرف یہ بے بس خاندان یا اللہ میں نہ تیری عبادت چھوڑنا چاہتا ہوں اور نہ ان لوگوں کو اس حال میں چھوڑ سکتا ہوں میرے مالک تو ہی میری رہنمائی فرما اگلے ہی لمحے اس آدمی نے اس گھر کا دروازہ کھٹ کٹایا خاتون نے دروازہ کھولا تو وہ آدمی گویا ہوا بی بی میں نہیں جانتا کہ آپ لوگ کون ہیں بس ادھر سے گزر رہا تھا کہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے رونی کی آوازوں نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا میں نے آپ کی ساری باتیں سن لیں یہ لیں میرے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں اور پیسے ہیں ان پیسوں سے اپنے لیے اور بچوں کے لیے مزید کچھ کھانے پینے کا بندوبست کر لیجے گا وہ خاتون اپنے جذبات پر کابو نہ رکھ سکیں اور روتے ہوئے بولی اے اجنبی پچھلے ہی دنوں میرے خواند کا انتخال ہو گیا تھا تب سے ہم پر مسئیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے آپ کی بہت بہت مہربانی جو آپ نے ہم غریبوں پر اتنا رحم کیا اللہ آپ کی دلی مراد پوری کرے دوستوں حج سے بڑھ کر اس آدمی کی دلی مراد اور کیا ہو سکتی تھی لیکن اس نے حج پر جانے کے لیے کل سرمایہ تو راہ خدا میں خرچ کر دیا تھا اب وہ آدمی نہ تو واپس گھر جا سکتا تھا کہ گھر والے کیا سوچیں گے اور نہ ہی حج پر جا سکتا تھا کیونکہ قافلے والوں کے ساتھ جانے کے لیے اس کے پاس اب پیسے نہیں تھے چنانچہ وہ آدمی غریب کے جنگل میں چھپ کر بیٹھ گیا اور حج کے دنوں کے گزرنے کا انتظار کرنے لگا کچھ دنوں کے بعد جب حج کے دن گزر گئے اور اس کے قافلے کے لوگ جنگل کے راستے اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے تو وہ آدمی بھی چھپکے سے ان میں شامل ہو گیا تب ہی ایک آدمی نے اس سے مخاطب ہو کر کہا جناب حج مبارک ہو میں نے آپ کو آبے زمزم پیدے دیکھا تھا یہ بات سن کر وہ شخص بہت حیران ہوا کچھ دیر بعد ایک دوسرا آدمی آیا اور بولا جناب حج مبارک ہو میں نے آپ کو صحیح کرتے دیکھا تھا اسی طرح ایک اور شخص بولا جناب حج مبارک ہو میں نے آپ کو خانے کعبہ کا تواف کرتے دیکھا تھا غرض یہ کہ ہر حجی اس کے حج کے بوخے پر موجودگی کی گواہی دینے لگا وہ آدمی گھر پہنچا تو گھر والوں نے بھی شاندار استغبال کیا اور حج کی تھیر ساری مبارک بات دیں لیکن وہ آدمی اندر ہی اندر سے پریشان ہو رہا تھا کہ میں تو حج پر گیا ہی نہیں تھا تو پھر کیوں ہر حاجی میری وہاں موجودگی کی گواہی دے رہا ہے ظاہر سی بات ہے حج سے واپسی پر کوئی بھی حاجی جھوٹ نہیں بولے گا لیکن ماجرہ کیا ہے سمجھ سے باہر ہے وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا عالم خواب میں اسے بشارت ہوئی کہ اے نیک دل انسان تم نے حج جیسی عظیم عبادت کو چھوڑ کر مخلوق خدا کی مدد کی اس کے بدلے میں اللہ تعالی نے بالکل تمہاری شکل کے ایک فرشتے کو خلق کیا اور اسے تمہاری جگہ حج پر بھیجا یہی نہیں بلکہ اس فرشتے کے حج کا سارے کا سارا ثواب بھی تجھے ہی ملے گا اس لئے ہر حاجی تمہارے وہاں پر موجودگی کی گواہی دے رہا ہے تو میرے پیارے دوستوں اللہ پاک اپنے ہر بندے سے ستر ماہوں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے اور ایک ماہ اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتی ہے یہ تو آپ کو اچھی درہ معلوم ہی ہوگا تو میرے پیارے عزیز دوستوں جو لوگ اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں مسیبت میں ان کے کام آتے ہیں تو اللہ پاک ان بندوں کو کتنا پسند کرتا ہوگا کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر دوستوں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افضائی کے لئے اسے لائک ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ ہماری ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو ایسی مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل زمزمہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹفیکیشن آن کر دیں دوستوں اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خصوصا اپنے بزرگوں کا خاص خیال رکھئے گا اسی طریقے کی اقلی بہترین ویڈیو آنے تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی